مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکنے پارلیمنٹ حیدرباد بیرسٹرہ سدودین اویسی نے آج لوگ صباح میں بات کی انہوں نے ایوڈیا میں رام لیلا پر منعقدہ مختصر دورانی کی بحث میں حصہ لیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بابری مسجد زندہ بات بابری مسجد زندہ بات بھارت زندہ بات کے ناریٹا گائے انہوں نے یاد دلایا کہ پارلیمنٹ نے سولہ ڈیسمبر ونیس سو بیانوں کو بابری مسجد کے انہدام کی مرضہ مت کی تھی اس واقعے کی وجہ سے ویہیچ پی جیسی تنظیموں پر ذات پات کے تشدد کا الزام لگایا گیا بیرسٹرہ سدودین اویسی نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ بابری مسجد کے انہدام کے ذمہ دار دو لوگوں کو بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا ہے بیرسٹرہ سدودین اویسی نے یاد دلایا کہ سپرین کورٹ میں اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اسلامی امارت کی تباہی تقلیدہ ہے سپرین کورٹ نے اپنے فیصلے میں مرکم آسار خدیمہ کے جانب سے دیگری ریپورٹ کو مسترد کر دیا بیرسٹرہ سدودین اویسی نے کہا کہ مسجد بنانے کے لیے مندین نہیں توڑا گیا بیرسٹرہ سدودین اویسی نے کہا کہ وہ وزیر آرزم موڈی سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا موڈی کی حکومت صرف ہندووں کے لیے ہے یا پوری قوم کے لیے بیرسٹرہ سدودین اویسی نے دعویٰ کیا کہ 6 ڈیسمبر کے واقعے کے بعد جن نوجوانوں کو ٹاڑا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا ان تمام نوجوانوں کو بڑے ہونے کے بعد رہا کر دیا گیا ڈاڈیزہ انہوں نے کہا کہ بابری مسجد زندہ باد بھارت زندہ باد تو میں کہہ رہا ہوں کہ نشکان دوبے فٹی سیون میں آزادی میلیا سدودین اویسی سے بابر کی بات پوچھ رہے ہیں تم گاندی کی بات پوچھتے تم بوس کی بات پوچھتے تم جلیہ ونالا باغ کی بات پوچھتے تم کالا پانی میں لو مسلمان شہید ہوگے ان کی بات پوچھتے مگر بابر کی بات پوچھی جاتی ہے تو سر میں آپ کو بتا رہا تھا خامہ خان ڈسٹرپ کیے سر مجھے میرا وقت لے لیے نشکان دوبے سر میں آپ سے کہہ رہا تھا موڈی حکومت یہ پیغام دے رہی ہے بھارت کے مسلمانوں کو کہ جان بچانا ہے یا انصاف چاہتے ہو میں کہہ رہا ہوں میں بھیک نہیں مانگوں گا میں اس ننگی تاثب تاثب کو خبول نہیں کروں گا میں دوسرے درجے کے شہری کے موقف کو خبول نہیں کروں گا میں اپنی شناک کو نہیں مٹنے دوں گا اب میں جھوٹی اور دل فریب باتوں پر ہرگز بھروسہ نہیں کروں گا میں وہ کام نہیں کروں گا جو بی جے پی اور نام نہات سکولر پاٹیاں چاہتی ہیں میں وہ کام کروں گا جو آپ کو پسند نہیں ہے سنبیدھان کے دائرے میں رہ کر سر کنکلوشن میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس دیش کو کس کی ضرورت ہے اس دیش کو ایو دیا میں تاریخ شاید نہیں پڑھتے ہوں گے مولانا امیر علی کون تھے پجاری بابا رامچر انداز کون تھے ایو دیا کے پجاری تھے دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور دونوں نے انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور ایک پیڑ پر مولانا امیر علی کو اور پجاری رامچر انداز کو پھاسی دے دی گئی دیش کو ان کی ضرورت ہے دیش کو شمبو پرساد اچن خان یہ راجہ دیوی بخ سنگھ کے فوج میں تھے انگریزوں سے مقابلہ کیا مسلمان کی لاش کو جلا دیا گیا اور شمبو پرساد کو دفنا دیا گیا اس دیش کو یہ ضرورت ہے دیش کو بابا موڑی کی ضرورت نہیں ہے آج بھارت کو ایو دیا کہ مولانا امیر علی اور رامچر انداز اچن کان شمبو خان کی ضرورت ہے سر میں ابھی سن رہا تھا یہ نام نیہاڈ سیکلر پاکیوں کے بیانات کو کیا ہوتا ہے سر آپ ختم کر رہا ہوں کیا ہوتا ہے سر جب خازی صاحب گواہوں کو لے کر دولن کے پاس جاتے کہ تم کو نکاح خبول ہے تو دولن شرما کے خاموش بیٹھ جاتی تو ان کی خاموشی رضا مندی کی علامت ہے تو سر میں ختم کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم جواب دیں گے تو کیا وہ بھارت کے ایک سو چالیس کور جنتا کیلئے جواب دیں گے یا پھر صرف ہندو توا کی فکر رکھنے والوں کا جواب دیں گے میں یہ دیش دنیا مسلمان دیکھ رہا ہے سر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں آخر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر ایک منٹ چاہیے ایک منٹ چاہیے سر سر میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آج میں بحثیت ایک بھارت کے غیور مسلمان کے لیٹ می سٹینڈ از اٹھال انڈین مسلمان سے کہ دیلائٹ اف انڈین ڈیمکرسی ٹوڈی از اچس جمس ٹوڈی سر سر ان کنکلوشن ان کنکلوشن میری فکر میں میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی ہے اور رہے گی بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد زندہ باد زندہ باد بھارت زندہ باد جہد مفتی امران بن عیسیٰ خاصمی نائب صدر جمعیت العلماء کامرڈی وہ نازی مدرس عبداللہ بن عباس وانسورہ نے کامرڈی مجلس تحافظ ختم نبوت ٹرسٹ کے زیر احتمام اس مہا کی سولہ تاریخ کو ایمار کالونی مسجد نور میں اقبع ختم نبوت کا تحافظ اور ہماری زمداریوں کے نام سے منقد ہونے والے بڑے جلس عام کی کامیابی پر سور دیا انہوں نے بانسورہ میں اپیل جاری کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت مسلمانوں کا بنیاد یقیدہ ہے جس پر قائم رہنا انتہائی ضروری ہے سولہ فرد بادری کو ہونے والے اجلاس میں امیر شریعت حضرت محمد جمال الرحمان مفتحی شیر کرناٹک حضرت مولانا پی ایم مزمل رشادی والا جاہی کے علاوہ ریاست گر کے علماء اکرام کے بھی قیمتی قطع بات ہوں گے مفتی عمران بن عیسیٰ نے شہر بانسورہ اور قبو جوار کے آمد المسلمین بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں اس موقع پر اساتحظہ مدرسہ حافظ عامر حافظ مفتی خواجر شریف مظاہری حافظ عبدالواجد علی حلیمی محمد عفضل الدین کے علاوہ دیگر موجود تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سولہ فروری بروز جمع بعد نماز عشان بمقام امار کالونی نزدیک مزید نور کامارڈی میں ایک قدیم الشان پیمانے پر جلسہ بعنوان عقید تحفظ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں منعقد کیا جا رہا ہے جس میں ہماری اس ریاست کے امیر شریعت حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب اور شیر کرناٹک حضرت مولانا پیم مزمیل صاحب کا قیمتی بیان ہوگا ان کے علاوہ ریاست کے اور بھی علماء اکرام کے بیانات ہوں گے آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ آپ حضرات ماں دوست و احباب اس جلسے میں شرکت فرمائیں سولہ فروری بروز جمع بعد نماز عشان بمقام امار کالونی نزدیک مزید نور آپ حضرات سے گزاریش ہے عدبا کہ ماں دوست و احباب خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس میں ضرور بھی ضرور لے کر آئیں میں خاص طور سے شہر بانسوانا اور اس کی اطراف و اقناف کے نوجوانوں سے اور لوگوں سے گزاریش کر رہا ہوں کہ اس جلسے میں ضرور بھی ضرور شرکت فرمائیں بانسوڑا مڈل مستقر پر سابقہ سپیکر وہ ایمیلے پوچھا رامس نیواز ریڈی کی پچھے تر بھی سالگیرہ تقریب کا احتمام کیا گیا پارٹی قائدین و کارکنوں کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں پوچھا رامس نیواز ریڈی نے کیک کٹا بادیزہ انہوں نے لائنز کلپ کے زیر احتمام کون کے اتیے کے قیم کا آغاز کیا اس موقع پر تمامی پارٹی کارکنوں نے اپنے کون کا اتیہ دیا بادیزہ ان خائدین نے پوچھا رامس نیواز ریڈی کی قدمات کی خوب سرحانہ کی اور کہا کہ پوچھا رامس نیواز ریڈی ایسے لیڈر ہے جو مسلسل عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور عوام کے درمیان رہ کر عوام کی قدمت کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں اس موقع پر بی آر ایس کے عوامی نمائدوں کے ساتھ ساتھ وارڈ میبران مختلف جہاتوں کے سرپنچز بی آر ایس پارٹی خائدین وہ کارکنان کے علاوہ عوام کی کا سرطادہ بھی موجود تھی